بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دوستو سلام علیکم اردی اسلامی تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ایک نئی کہانی کی طرف بادون سالس کے انتقال کے بعد یرشلم کے عسائیوں نے اموری کو اپنا برچہ منتخب کر لیا اموری بادون سالس سے بھی زیادہ شاتر اور کمینہ انسان تھا اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیا جائے تو دمشق اور شام بھی بڑی آسانی سے اسائی سطنت کے زیر نگی آ سکتے ہیں وہ اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی گہری ساجیسی بادکسمتی سے اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ آزد الدین کی حکومت تھی فاطمی نے مصر نے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچایا تھا اپنے اباؤ اجزاد کی طرح خلیفہ آزد بھی ایک نہایت خودگرس نکارہ اور خلیفہ بغداد کا جانی دشمن تھا اپنے ان کمزوریوں کے باعث وہ وزیراعظم شاور کے ہاتھوں میں کچھ پتلی بنا ہوا تھا اور شاور اتنا بڑا ایمان فروش تھا کہ اس نے اپنی وزارت عزمہ بچانے کے لیے شاہ مولی سے خفیہ معایدہ کر لیا تھا اور خلاج کے طور پر ایک بہت بڑی رقم صلیبی حکمران کو دیا کرتا تھا فاطمی خلیفہ آزد بھی چند روزہ عیش کے لیے اس معایدے پر عزم مند ہو گیا تھا مگر جب شاور نے خلیفہ آزد کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمران بندے کی منصوبہ بندی کا آگاز کیا تو خلیفہ آزد نے بدحواس ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کو ایک طویل خط تحریر کیا میں آپ کے سلام دوستی کا دل سے قائل ہوں اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ بلا تخیر میری مدد کو آئیے اور مصر کو سلیبیوں کی درازدستی سے نجات دلائیے سلطان نور الدین محمود زنگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسترب ہو گئے فوری طور پر اسلد الدین شیرکو اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر روانہ کیا شیرکو اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جانداری سے جنگ کی اور سلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا پھر وہ دونوں غردار ملت شاور کی طرف متوجہ ہوئے شاور مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا وگر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی شہسواری کام آئی اور اس نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عزدین کے سامنے پیش کر دیا عزدین نے ایک لمحے میں کی تاخیر کیے بغیر شاور کا سر کات کر ایک بڑے تشت میں رکھا اور نظر کے دور پر فاطمہ خلیفہ آزد کی خدمت میں پیش کر دیا شاور کے قتل کی خوشی میں خلیفہ آزد نے ایک عظیم و شان جشن کا احتمام کیا اور اس جشن کے اختتام پر عصد الدین شیرکوح کو مصر کا وزیر آزم نامزد کر دیا سلطان نور الدین زنگی کی اس تقریر سے بہت خوش ہوئے اور اس طرح ان کا نہایت موتبر نمائندہ مصر میں رہے گا مگر عصد الدین شیرکوح کو یہ وزارت عثمہ راست نہیں آئی دو مہینے بعد ہی خناک کے عارضے میں اس کا انتقال ہو گیا جب عصد الدین شیرکوح کو انتقال کی خبر شام پہنچی تو کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی پر سکوت کسی کیفیت تاری ہو گئی پھر وہ اپنے سپہ سلار آزم کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے بار بار سلطان آدل کی زبان سے ایک ہی جملہ دا ہوتا تھا اب ایسے وفادار دوست شاید ہی نظر آئیں وہ میرا بازو شمشیر زنگ تھا حق تعالیٰ اس کی مغفر فرمائے اور مجھے سبر جمیل عطا فرمائے عصد الدین شیرکوح کی موت کے چند دن بعد خلیفہ آزد نے نوجوان یوسف صلی اللہ علیہ دین کو مصر کا نیا وزیر آزم نامدد کر دیا یہ اعلان سنتے ہی شام اور مصر کے تجربہ کار عمرہ حیرت زدہ رہ گئے یوسف صلی اللہ علیہ دین کے چچا عصد الدین شیرکوح کو مصر کی وزارت عظمہ کا ملنا بھی ایک حادثہ تھی عمل تھا اور پھر دو مہینے بعد ہی اس کا مر جانا بھی اس قدر اتفاق اور ناگہانی تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا جب یوسف صلی اللہ علیہ دین اور شامی فوج کے اہم عددار عصد الدین شیرکوح کا جنازہ قبرستان لیے جا رہے تھے تو ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک بات ہی سوچ رہا تھا کل تک اس شخص کا نام سن کر دشمن مدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے اور آج یہی مرد مدان اس قدر بے دستو پا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا اور آخری آرام گہ تک جانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے اگرچہ عصد الدین شیرکوح کی موت خناگ کے مرس میں واقع ہوئی تھی مگر مصر کے کچھ خاص لوگ عصد الدین شیرکوح کی موت کو غیر تب ہی سمجھتے تھے ان کے خیال کے مطابق مصر کے نئے وزیراعظم کو حکیم باریتون نے کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ جس کے اثر سے عصد الدین شیرکوح کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ دار فانی سے کوچھ کر گیا تھا اور لوگوں کے خیال میں عصد الدین شیرکوح کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ ایک مایاناز سپسلار ہی نہیں سچا مسلمان بھی تھا فاطمی خلیفہ عصد نے انتہائی مجبوری کی حالت میں عصد الدین شیرکوح کو مصر کے وزارتے عظمت سومپی تھی تاکہ وہ اپنے وزیر شاور اور سلیبیوں کے اتحاد سے مصر کی حکومت کو محفوظ رکھ سکے پھر جب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے شاور کو قتل کر دیا اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج واپس چلی گئی تو خلیفہ عصد نے اپنے شاہی حکیم باریتون سے مل کر عصد الدین شیرکوح کا قصہ اس طرح پاک کر دیا کہ کسی کو اس کی بدنگی تھی اور سازس پر کوئی شک بھی نہ ہو سکا خلیفہ عصد بھی پاتینیوں کی اکارت سے تعلق سکتا تھا اور حکیم باریتون تو حسد بن سباہ کا مطقت خاص تھا اس لئے باریتون نے عصد الدین شیرکوح پر ایک ایسی دوائی ازمائی جس نے سلطان نوردین محمود زنگی کے دستلاس کی سانسوں کا راستہ رشتہ توڑ لیا مصر میں رہنے والی ایک صحیح و عقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال بھی تھا کہ عصد الدین شیرکوح کو باربک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے حالا کیا تھا مصری عوام باربک کو ایک وقت کا سب سے بلا صوفی سمجھتے تھے یہ ایک سکتر سالہ شخص تھا دراز کامت سرخ و سفید لمبی سفید ڈالی سفید بال اور لمبی سفید ابا ہاتھ میں فروزے کی تسبیح باریکی خان کا دریائے نیر کے کلارے تھی اس کے ہجرے کی دیوانوں کا لنگ بھی سفید تھا اور فرش پر بچھی ہوئی چادریں بھی سفید تھی آنے والا پہلی ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانکہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار ہوتا تھا سوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور ہے دراصل باربک ایک انتہائی خبیص اور شیطان صفت انسان سا وہ اپنے قائد کے تبار سے حسن بن سبا کا مریض خاص تھا اگرچہ حسن بن سبا جیسے رندہ درگاہ انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا مگر اس کی معنوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنے خفیہ شیطانی تاریخ جاری رکھے ہوئے تھی حسن بن سبا کا مختصر تعرف یہ ہے کہ وہ خلاسان کے شہرتوس میں پہلا ہوا وہ بہت ذہین اور پڑا لکھا انسان تھا مشہور ریاضی دان فارسی شاعر عمر خیام اور نامبر سیاستدان نظام الملک توسی اس کے ہم جماعت تھے حسن بن سبا کے باپ دادا ایک بد عقیدہ اور اسلام دشمت جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس لئے پداشی طور پر بغاوت اور سرکشی کے جلسیم اس کے خون میں بھی شامل تھے وہ اپنے فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کو پھر جب حسن بن سبا اللہ کے دل و دماغ پر گریفت مضبوط کر لی پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک توسی کو خباست نفسی کا نشانہ بنایا اس وقت نظام الملک توسی سلجوکی بادشاہ کی حکومت میں وزیر آزم کے عوضے پر فائز تھا حسن بن سبا نے نظام الملک توسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا آخر سلجوکی بادشاہ نے حسن بن سبا کو اپنی سلطنک کی حدود سے باہر نکال دیا پھر وہ برچلن اور کینہ پرون انسان مصر پہنچا یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فقے کی بنیاد رکھی یہیں اس نے اپنی شیطانی ذہانی گر سے ہزاروں مرید بنا لیے پھر جب حسن بن سبا اپنی کامیابی کے منزل کے قریب تھا کہ اس کی اس سازس بے نکاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریقی میں مصر سے نکل کر اسفہان پہنچ گیا پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وہی نازل ہوتی ہے سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن سبا کے قدموں پر جھگ گئے اور اس شیطان کو اپنا پغمبر تسلیم کر لیا ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن سبا کا پھلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلحے پر قبضہ کر لیا یہ قلحہ پہاڑ کے چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کو کی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ ملتے ہیں